ہیلو فرنس آپ سب کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں تو آج میں آپ کو بلکل پورفیکٹ سلیو کٹ کرنے کے کچھ خاص ٹپس بتاؤں گی جو آپ کے لئے بہتی ضروری ہے اور آپ کے بہتی کام بھی آئیں گے اس سے آپ کو سلیوز کٹ کرنے میں اور اس کو کڑتی پہ سٹچ کرنے میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم آج کی اس کٹنگ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اپنی کڑتی کے لئے یہ فیبرک لیا ہے جسے ایسے میں نے فور شائیڈ میں فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اس میں میں آپ کو آم ہول اور سلیوزی ایکسپلین کروں گی اچھے سے باقی چیزیں نہیں کروں گی تو اب ہمیں سب سے پہلے اوپر ایک سیدھا مارک کرنا ہے اس سے ہمارا فیبرک بھی سیدھا ہو جاتا ہے اور اسی مارکنگ کے اوپر ہمارا تیرہ بھی مارک ہو جاتا ہے اب ہمیں اوپر سے نا لگ بگ ساڑھے سات انچ نیچے نا ایک سیدھا سیدھا مارک کرنا ہوتا ہے جس پہ ہماری آم ہول کی مارکنگ بھی آتی ہے اور چیسٹ کی مارکنگ بھی آتی ہے تو ساڑھے سات انچ پہ جو مارک ہوتا ہے نا یہ سٹینڈرڈ سائز کی گھڑتی کے لئے ہوتا ہے ہمارا اب ہم نے اوپر کی طرف نا اپنا تیرہ مارک کرنا ہے آپ نے جو بھی نیک اس میں ریڈی کرنا ہے نا اس کے اکورڈنگ آپ نے اس میں تیرہ مارک کر لینا ہے اگر آپ کو دیپ نیک ریڈی کرنا ہے تو اس کے لئے ساڑھے چھے انچ تیرہ لینا ہے اگر آپ کو شورٹ نیک ریڈی کرنا ہے تو اس کے لئے ساڑھے سات انچ تیرہ مارک کیا اب میں نیچے فرنٹ کے آم ہول کے لئے اوپر سے آدھا انچ کم یعنی کی سات انچ مارک کروں گی یہ فرنٹ کے آم ہول کا مارک ہوتا ہے اوپر سے آدھا انچ کم اب ہم نے نا فرنٹ والے آم ہول سے ڈیڑھ انچ آگے نا بیک کا آم ہول مارک کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے تو یہ ہمارا فرنٹ کا اور یہ بیک کا آم ہول ہمارا ایسے مارک ہو چکا ہے اب ہم نے نا پہلے فرنٹ والے آم ہول کو اوپر والی مارکنگ سے ایسے ملانا اس کے بعد بیک والے آم ہول کو ایسے اوپر والی مارکنگ سے ملا لینا ہے اب ہمیں یہاں پہ نا اس کی گلائی دے دینی ہے اس طریقے سے یہاں سے ایسے فرنٹ کے عام ہول کی بھی تو یہ بیک کے عام ہول کی گلائی ہو گئی اور یہ فرنٹ کے عام ہول کی گلائی ہو گئی تو اوپر سے تیرہ ہمیں یہاں پہ ایک پیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس سے ہماری فٹنگ اچھی آتی ہے شولڈر سے بھی اور نیک کی بھی تو ایسے ہم یہاں سے تیرے کو اپنی مارکنگ کے ساتھ ساتھ کٹ کریں گے اور یہاں سے بیک کے عام ہول کی بھی کٹنگ ایسے کر لیں گے تو ایسے بیک کا آم ہول ہمارا کٹ ہو گیا ہے اب ہم نے ایسے ہی فرنٹ کا آم ہول بھی کٹ کرنا ہے تو اس کے لیے نا ہم بیک والے پارٹ کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے تو یہ ہمارے پاس صرف کڑتی کی اب فرنٹ سائیڈی ہے اس پہ نا اب ہم نے آم ہول کی کٹنگ کر لینی ہے اپنی مارکنگ کے بلکل ساتھ ساتھ اگر آپ اس طریقے سے اپنی کڑتی پہ آم ہول کی مارکنگ کریں گے نا تو کڑتی سے باقی بچ ہوئے فیبرک کو بھی ایسے میں نے فورٹ رائیڈ میں فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اس سے ہماری دونوں سلیوز ایک ساتھ ہی کٹ جائیں گی تو سب سے پہلے نا ہمیں سلیو کی لیندھ مارک کرنی ہوتی ہے جتنی بھی آپ کو سلیو کی لیندھ ریڈی کرنی ہے تو اوپر سے نا ہم نے ایسے انچی ٹیپ کو رکھنا اور نیچے کی طرف نا سلیو کی لیندھ کو مارک کر لینا ہے مان لیجیے مجھے گیارہ انچ سلیو کی لیندھ ریڈی کرنی ہے تو گیارہ انچ کو میں ایسے مارک کر لوں گی سیدھا سیدھا تو یہاں سے نیچے نا ہمیں ڈیڑھ انچ کا لگ بھگ فولڈنگ کا مارجن چاہیے ہوتا ہے تو ڈیڑھ انچ کو نا نیچے کی طرف ہم ایسے ہی سیدھا سیدھا مارک کر لیں گے اب ہم اس لیو پہ آم ہول کی کٹنگ کرنے کے لیے اوپر سے لگ بھگ 3 انچ داون نا ایک سیدھا سیدھا مارک کرنا ہوتا ہے یہ بھی سٹینڈر سائز کی کٹنگ کے لیے ہوتا ہے صرف سمال سائز کی کٹنگ کے لیے آپ کو یہ والا مارک بھی ہمارے پاس ٹریڈی سائز ہوتا ہے نا کڑتی پہ اسے ہم نے فائیو سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کڑتی پہ نا چالیس انچ چیسٹ کا سائز مارک کیا ہے تو چالیس کو نا ہم نے فائیو سے ڈیوائیڈ کرنا جو بھی ہمارے پاس آنسر آئے گا نا اسے ہم نے یہاں پہ مارک کر لینا ہے آم ہل کی مارکنگ پہ تو چالیس کو اگر ہم فائیو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آنسر آئے گا آٹھ ہنچ تو آٹھ ہنچ کو نا ہم نے یہاں پہ ایسے مارک کر لینا ہے اس طریقے سے اگر آپ اس فارمولیو سے اپنی سلیو کی کٹنگ کریں گے نا اور آم ہل کی مارکنگ کریں گے تو آپ کی جو فٹنگ ہے نا وہ بلکل پور فیکٹ آئے گی گھڑتی پہ سلیو چڑھانے میں بھی آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو ایسے ہم نے آم ہل کا مارک کر لیا اب ہمیں اوپر شینا یہاں تک گلائی دے دینی ہے آم ہل والے مارک تک ایسے تو اب ہمیں نیچے کی طرف سلیو کی مہوری کا مارک کرنا ہے تو مہوری اس کی ہے ریڈی گیارہ انچ تو میں نے یہاں پہ ساڑھے پانچ انچ کو اس طریقے سے مارک کر لینا ہے تو یہ والے مارک کو ہم نے اوپر آم ہل والے مارک سے ایسے ملا لینا ہے اس طریقے سے اب ہمیں یہاں سے ایکسٹر مارجن بھی لے لینا ہے لگ بگ ڈیڈ ڈیڈ انچ کا ان فیوچر اگر ہمیں سلیو لوز کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ ہم یہ والے مارجن سے آسانی سے اسے لوز کر شکتے ہیں تو اب ہم اسے اپنی مارکنگ کے ساتھ ساتھ کٹ کر لیتے ہیں تو ایسے سلیو کی کٹنگ ہماری ہو چکی ہے دونوں سلیوز کی اب ہم نے اس کے فرنٹ کے آم ہل کی کٹنگ کرنی ہے جیسے کڑتی پہ فرنٹ کا آم ہل لگ سے کٹتا ہے ویسے ہی سلیوز پہ بھی کٹتا ہے اور اس کی مارکنگ کچھ ایسے آتی ہے اوپر سے آدھا انچ ڈاؤن آتی ہے اور نیچے کی طرف گلائی آتی ہے ایسے اسے ہم نے ایسے ڈاک کر لینا ہے اب ہمیں فرنٹ کے آم ہل کی کٹنگ کرنی ہے اوپر کے دو پارٹس ہم لیں گے دونوں سلیوز کی فرنٹ سائیڈ کو اور یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اپنی مارکنگ کے بلکل ساتھ ساتھ تو اگر آپ ایسے سلیوز کا آم ہل کٹ کریں گے تو آپ کی فٹنگ اچھی آئے گی سلیوز کی بھی تو یہ ہماری کڑتی اور اس کی سلیوز کی کٹنگ ہو گئی ہے ای ہوپ آپ کو میرے کٹنگ کے سارے ٹپ سمجھ میں آگے ہوں گے اور آپ کے بہت ہی کام بھی آئیں گے تو میری ایسی ہی یوزفول ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کو میرے کٹنگ کے ٹپس اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک و شیئر بھی ضرور کریں تو چلیے نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں till then با بائی